محترم ناظرین و سامین میں آپ سب کو اپنے چینل سیدہ وائس پر خوش آمدید کہتی ہوں ہم مصنوعی زندگی جینے کے عادی بنتے جا رہے ہیں ہمیں یہ احساس تک نہیں ہے کہ ہم عارضی خوشیوں کے لیے اپنی پرسکون زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں اگر میری بات آپ کو غلط لگے تو مرینہ اصد کے حالات آپ دیکھ لیں اس کے مقابلے میں آسیا کے ایسی پرسکون زندگی گزار رہی ہے کیونکہ سمجھدار عورتیں یقیناً اپنے گھر کا سکھ چین ہی چاہتی ہیں بظاہر وہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی نہیں ہوتی ہیں اس لیے اپنے گھر کو تباہی سے بجا لیتی ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ خوبصورت زندگیوں کی کہانی کیسے ایک عورت نے اپنے گھر کو بجایا ہماری اس کہانی کو سننے سے پہلے ہمارے پیارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کو ساتھ ہی پریس کریں جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانی والی ویڈیوز کے نوڈیفکیشنز بروقت پہنچیں ارے آسیا تمہارا دم نہیں گھپتا تم اتنی قدیم زندگی گزار رہی ہوگتی آسیا تم لوگ کی زمانے میں جی رہے ہو تمہارے زمان کی برائی نہیں کر رہی ہو میں اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا بلکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اب اس قسم کا فرنیچر آوٹ آف فیشن ہو چکا ہے ویسے بھی تمہاری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں ڈیئر یہاں تو فیشن دنوں میں بدل جاتا ہے برینا نے تنس کرتے ہوئے آسیا سے کہا اور اس کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیا نا بابا نا مجھے تو ایسی اکسانیہ سے شدید کوفت ہے میں تو اس لئے کچھ مہینے گزرتے نہیں ہیں کہ ایسد کے پیچھے لگ کر پورے گھر کا رنگ و روغن تبدیل کرواتی ہوں سارے کمروں کو دوبارہ سے جدید انداز میں ڈیکرویٹ کرواتی ہوں گاڑی کا پرانا موڈل تبدیل کر کے نئی خریدتی ہوں تب کہیں جا کر مجھے سکون ملتا ہے مرینا نے آسیا کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا اتنے سالوں سے ایک ہی موڈل کے شہر کے ساتھ کیسے گزارہ کر رہی ہو اب تو اس نے ہستے ہوئے آسیا کو دیکھا مرینا بلکل ویسی کی ویسی تھی مو کھولتے ہوئے بلکل نہیں سوچتی تھی جب ہی تو یونیورسٹی میں سب اس سے چڑھتے تھے جہاں جاتی پورا گروپ اس سے پیچھا چھڑانے کی چکر میں تر بطر ہو جاتا آسیا اپنی یونیورسٹی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے سوچنے لگی کیسے اس کی ملاقات فراز سے ہوئی تھی وہ پہلی ملاقات اسے اب تک یاد تھی یہ اس کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اتنی جلدی میں وہ گھر سے نکلی تھی کہ ناشتہ بھی نہ کر سکی تھی اور جب کالج پہنچی اور یہ کیا پرس میں تو پیسے ہی نہیں تھے اب جو برگر بیشنے والا تھا یہ یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا اور جلدی جلدی میں وہ پیسے لانا بھول گئی تھی ایک فراز ہی تھا جس نے اس کی مدد کی تھی بنا اس کے کہے یوں ان کی دوستی کا آغاز ہو گیا اور یہ دوستی کوئی غلط دوستی نہیں تھی بلکہ صاف سترا رشتہ تھا کیونکہ فراز نہایت سلجا ہوا سوبر لڑکا تھا اور آسیا ایک سیدھی سادھی سی لڑکی تھی جو فراز کو بہت پسند تھی خاموش رہنے والی سادھ نبھانے والی یہ لڑکی اس کو اپنے جیون سادھی کے روپ میں نظر آتی تھی یونیورسٹی کے بیشتر مقابلوں میں دونوں نے ساتھ حصہ لیا اور ان کا جو بہت بڑا گروب تھا اس گروب میں شامل تھی مرینہ بھی مرینہ ایک خاصد لڑکی تھی وہ فراز کو تو حاصل کرنا چاہتی تھی پر آسیا کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی ان کی دوستی کو ختم کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے آسیا سے دوستی کی آسیا ایک نرم دل کی لڑکی تھی اس کو کسی کی چلاکی کا پتا چل ہی نہیں سکتا تھا جبکہ فراز برے طریقے سے چڑھتا تھا مرینہ سے اس کو فراز کی دوستی آسیا کے ساتھ بلکل پسند نہیں تھی لیکن اس چلاک لڑکی نے سب سے پہلے آسیا سے دوستی کی تاکہ اس کا دل جیت کر کسی طرح اس کے دل میں فراز کے لیے نفر ڈلوا دے پر ایسا نہ ہو سکا فراز جو کہ سمجھدار تھا وہ اس لڑکی کی چلاکی کو سمجھتا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ ان کے رشتے کو مزید توڑنے کی کوشش کرتی اس نے ایک دن سب کے سامنے اعلان کر دیا جب ان کا فائنل ائر تھا اور ریزلٹ آ چکا تھا اسی دن انہوں نے سب کو یہ خبر سنائی کب میں اور آسیا نکاح کر رہے ہیں تمام دوست بہت خوش ہوئے یا یہ تو بہت بڑا سرپرائز دیا تم دوروں نے ہمیں پتا ہی نہیں چلا بس ہم زیادہ تماشا نہیں کرنا چاہتے تھے اور آسیا نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ پہلے ہماری پڑھائی مکمل ہو جائے تو پھر ہم اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ کریں گے اور دیکھو آج میں تم سب کو خوشخبری سنا رہا ہوں یہ بات سن کر مرینہ چیف پڑی یہ کیا نیا ڈراما ہے تم دونوں نکاح کر رہے ہو ہمیں بتایا ہی نہیں تو آسیا کہنے لگی یار بس اچانک ایسا ہوا کہ فراز کے گھر والے ہمارے گھر آ گئے رشتہ لے کر اور چونکہ میرے ماباپ جانتے ہی تھے فراز کو اور یوں ہمارا رشتہ تے ہو گیا آسیا کی یہ خوشی دیکھ کر مرینہ جل گئی گھور کر اس کو دیکھ رہی تھی فراز اس کی اس جلن کو بھاپ گیا اور مسکرانے لگا آسیا سانیا ہانیا ارے کہاں ہو فراز جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ایک اجنبی سا احساس دل میں جاگا اس کی بے قرار نگاہیں بیوی اور بیٹیوں کو تلاش کرنے لگی آسیا پرانی عادوں سے واپس آ چکی تھی اس کا مو پھولا ہوا تھا سنے فراز آپ کو مرینہ یاد ہے نا ہاں وہی ٹھگنی اور مغرور بلی جس کی کسی سے بنتی نہیں تھی مجھے یاد آیا وہی نا جو ہر وقت اپنے باپ کے پیسوں کا شو آف کرتی رہتی تھی شدید نفرت ہے مجھے اس سے جی ٹھیک پہچانا آج وہ اتنے سالوں بعد ہمارے گھر آئی تھی ارے وہ محترمہ یہاں کیسے خیریت تو تھی پتہ نہیں شادی شدہ ہو چکی ہے وہ دوبائی گئی ہوئی تھی بیوٹیشن کا کورس کرنے اور تمام دوستوں کا نمبر لے رہی تھی اس لیے سب سے ملتے ملتے ہمارے پاس بھی آ گئی آسیا نے اسے کیا باتیں کی فراز کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ وہ تو اپنی پیاری سی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا اسے فضول باتوں میں بالکل دلچسپی تھی ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے نا رازی ہم اس بار رائنگ روم کے سوفے اور فرنیچر تبدیل کر سکتے ہیں نا جب آخری جملہ اس نے سنا تو چونک گیا کیا مطلب یہ مرینہ کا ذکر کرتے کرتے گھر کی سجاوہ تک کہاں جا پہنچی آپ تم جانتی ہونا کہ اس وقت میرا بزنس نیا شروع ہوا ہے ہمارے گھر میں کتنی مشکلات چل رہی ہیں میں برکل فضول غرچی نہیں کر سکتا ہوں مرینہ آئی تھی کچھ نہ کچھ تو برا ضرور ہونا تھا فراز کا دل گہرے اندیشوں میں گھر گیا بس میرا دل چاہ رہا ہے اب ہم گھر کو نئے انداز میں سجائیں سوارے بھلا اس میں کیا غلط ہے غلط تو کچھ نہیں ہے لیکن تم جانتی ہو ابھی ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ سب آسیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا وہ ضد کرنے لگی کیوں نہیں کر سکتے ہیں کب تک ہم یہ غربت کی زندگی گزاریں گے کب تک میں صبر و شکر کر کے رہوں گی میرے مہمان آتے ہیں میری کتنی بے عزتی ہوتی ہے شرمندہ ہوتی ہوں میں سب کے سامنے اور آج مرینہ کے سامنے تو میں بے انتحاس شرمندہ ہوئی ہاں مرینہ وہی تو تمہارا دل خراب کر کے گئی ہے لیکن میری پیاری بیوی انشاءاللہ تم فکر مت کرو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا راضی میں جانتی ہوں آپ مجھے ایسی ہی بہلا رہے ہیں آپ شادی سے پہلے تو آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی باتیں کرتے تھے اب ایک چھوٹی سی گھر سجانے کی خواہش پوری نہیں کر پا رہے ہیں اچھا خیر مجھے اپنے اور بچیوں کے لیے گرم کپڑے خریدنے ہیں اس لیے اضافی رقم تو دے دیں یہ تو کر سکتے ہیں نہ آپ یا یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں آسیہ پر مرینہ کی باتوں کا اتنا اثر ہوگا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا فراز اف یہ مجھ سے اتنی بدگمان ہو گئی ہے اسے رکھتا ہے میں اس کی کوئی خواہش نہیں پوری کروں گا فراز کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ اس کی اپنی آس تھی اپنی پیاری بیوی آسیہ تھی جو بن کہے ہر بات سمجھ جاتی تھی اپنی بیوی کی بیرخی دیکھ کر اس کے دل میں درسہ اٹھا وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا بس یار فراز کا مزاج اکدم مختلف ہے وہ اسد بھائی کی طرح نہیں سوچتے میری نرازگی سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے آج بڑے دنوں بعد فراز کی جلدی گھر واپسی ہوئی تو وہ دشمن جان فون پر مصروف دکھائی دی وہ اسے ہر حال میں منانا چاہتا تھا تاکہ ان کے گھر پر چھایا ہوا یہ خاموشی کا ڈیرہ ختم ہو جائے بچی ابھی ماں کی برد مزاجی سے پریشان تھی آسیا کی دکھی اور روٹی ہوئی شکل اس پر بھاری پڑھ رہی تھی کام پر وہ توجہ دے ہی نہیں پا رہا تھا مگر وہ کیا کرتا آسیا صرف بیوی ہی نہیں تھی وہ اس کی زندگی تھی بھلا زندگی روٹ جائے تو کیسے جیا جائے وہ سانیا اور ہانیا کے لیے آئس کریم اور آسیا کے لیے گجرے تھامے جب گھر میں داخل ہوا اور اپنا نام سن کر وہ چونگ گیا آسیا نے جب محسوس کیا کہ رازی کمرے میں آ چکا ہے تو اس نے مرینہ سے کہا اچھا مرینہ میں تم سے کل بات کروں گی تو یہ مرینہ سے میرے لیے باتیں کرتی ہے وہ غور سے اپنے شہر کو دیکھنے لگی چہرے کی شیف بڑی ہوئی تھی لال لال آنکھوں کے ساتھ وہ بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا پر وہ مرینہ کی باتوں میں آ کر اتنا زیادہ بدکمان ہو چکی تھی فراز سے اس کے چہرے پر چھایا ہوا گہرا دکھ وہ دیکھ ہی نہ سکی بلکہ یہ سوچنے لگی کہ مرینہ بلکل ٹھیک کہتی تھی فراز کو میری کوئی فکر نہیں ہے وہ میری کوئی خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا ہے اوہ تو بات اتنی سیدھی نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا میہ بیوی کی معمولی سی لڑائی نہیں تھی بلکہ اس کے پسے منظر میں تو مرینہ کا ہاتھ شامل ہے فراز میاں اب تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے جب اس نے آسیا کو دیکھا روٹھا ہوا تو یہی سوچتا رہا اب جب محبت ہو میہ بیوی میں اور آپ کا شہر آپ کے ساتھ بہت وفادار ہو تو پھر زیادہ چال نہیں چلتی ہے دشمنوں کی وہ ایک خاصد عورت تھی کیونکہ اس کا شہر اس کے ساتھ بلکل ٹھیک نہیں تھا اور یہی دکھانے کے لئے قدرت نے بھیج دیا آسیا کو مرینہ کے گھر اچانک جب اس کے گھر پہنچی بغیر اطلاع دیئے ہوئے تو مرینہ نے نہایت بے رخی کے ساتھ اس سے کہا کہ بتا کر تو آتی ایسے بغیر بتائے کوئی کسی کے گھر کیسے آ سکتا ہے اس کو برا تو لگا اس کا یہ لہجہ پر وہ خاموش ہو گئی اس کو تو نظر آ رہا تھا صرف مرینہ کا سجا ہوا ڈرائنگ روم اتنی اچھی ڈیکوریشن اتنا بڑا وسیع عریض بنگلہ وہ سمجھ گئی کہ مرینہ کیوں اتنا اتراتی تھی اس سے پہلے کہ وہ مزید رش کرتی مرینہ کی اس حیثیت پر اندر سے کمرے سے جو آواز آ رہی تھی وہ کسی مرد کی تھی اور اس آواز نے اسے چوکا دیا مرینہ سے کوئی اونچی آواز میں لڑ رہا تھا وہ یقین ان اس کا شوہر اسد تھا اس لہجے میں بات کرتا ہے اس کا شوہر اس کے ساتھ اسد بھائی اس طرح کا سلوک کرتے ہیں مرینہ کے ساتھ یعنی جو مادی چیزیں دی ہوئی ہیں اتنی احش و عشرت جو مرینہ کو دی ہوئی ہے وہ صرف زبانی ہے لفظی ہے دکھاوا ہے شوہر کا رویہ اتنا برا اپنی بیوی کے ساتھ میرے راضی نہ تو میرے ساتھ کبھی ایسا کیا ہی نہیں کبھی اونچی آواز میں مجھ سے بات نہیں کی میں کتنا نراز ہوئی کتنا روٹھی کبھی پلٹ کر مجھ پر غصہ نہیں کیا کیا ہوا اگر انہوں نے مجھے سجا ہوا گھر نہیں دیا سجا ہوا ڈرائنگ روم نہیں دیا اچھا فرنیچر نہیں دیا چند لمحوں میں ہی اس کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑ گیا وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی اس کا شوہر ہیرہ ہے ہیرہ پر ایک دم جو کال اس کے پاس آئی اس نے اس کے پیرو تلے سے زمین نکال دی شہراز بھائی تھے جو کے پارٹنر تھے فراس کے ساتھ ان کی کمپنی میں کہہ رہے تھے کہ آسیہ بھابی آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا ہسپیٹل فراس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہاں پر وہ ہل کر رہ گئی رونا شروع ہو گئی ارے آپ روئے مت جلی سے آئیے پہنچیں فورا ہسپیٹل جگہ بتا دی اس نے جب وہ پہنچیں ہسپیٹل تو دونوں بے قراری سے امرجنسی کی طرف بڑے فراس کو زیادہ چوٹے نہیں آئی تھی پر سر میں ٹاکے لگ چکے تھے اور زخم اس کا صاف ہو رہا تھا یہ ہوا تھا کہ خون زیادہ بہ گیا تھا اسی لیے اس کو کمزوری تھی دوکٹر نے دو دن دن تک اس کو ہسپیٹل میں ٹھہرنے کے لیے کہا تھا جب گھر آیا تو فراس نراز تھا سیا سے بظاہر تو وہ ڈراما کر رہا تھا پر وہ اس لیے نراز تھا کہ کیسے اس نے اس پر شک کیا اس کی محبت پر شک کیا اگر وہ اس کے لیے تارے نہیں توڑ کر لا سکتا تھا تو کیا اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا ایسا وہ تھا ہی نہیں ایک دن چختہ چلاتا ہوا گھر آیا اور آسیا کو پکڑ کر کہا تم جانتی نہیں ہوں کتنی بڑی خوشخبری ملی ہے ہمیں آج جو کاروار ہم نے شروع کیا تھا امریکہ سے ہمیں چاولوں کا ایک بہت بڑا آرڈر ملا ہے اور جو انہوں نے اتنا لیٹ کر دیا تھا یہ آرڈر اس کے لیے اضافی پیسے بھی ہمیں ملے ہیں تو اب چلو میری بیگم صاحبہ تمہاری خواہش کو میں پوری کر دیتا ہوں یہاں آسیا اداس تھی اس نے کہا کیوں تمہیں خوشی نہیں ہوئی تمہاری خواہش اب پوری ہو رہی ہے دیکھنا گھر کیا شاندار طریقے سے سجاؤں گا میں تو وہ کہنے لگی نہیں فراز مجھے اب اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کیوں آپ جانتے ہیں نا مرینہ کو ہاں تو پھر سے اس کا ذکر چھڑ دیا تم نے کہا تو ہے اس عورت کا ذکر مت کیا کرو یہاں پر مجھے وہ پسند نہیں ہے وہ گھر توبانے والی عورت ہے چھوڑے فراز اس کو کچھ مت کہیں اس کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے کیا ہوا اس کے ساتھ اس کا جو شہر تھا نا اسد وہ بہت بڑا ایک غنڑا تھا بدمائش تھا دو نمبر کا کام کرتا تھا بظاہر تو اس نے سب کچھ دیا ہوا تھا مرینہ کو پر حرام کی کمائی تھی پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی ہے اور مرینہ سڑکوں پر آ چکی ہے وہی عورت جو اتراتی پھرتی تھی ناز نخرے کرتی تھی جو آپ کے اور میرے رشتے کو تڑوانا چاہتی تھی وہ آج خود ٹوٹ چکی ہے اس کا گھر ٹوٹ چکا ہے یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا چھوڑو اس کی باتیں اب چلو میں تمہیں شاپنگ کروا کر لاتا ہوں نہیں فراز نہیں مرینہ کی اس حرکت کے بعد اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی مزید ہاں جب آپ بالکل اچھی طرح سیٹ ہو جائیں گے اور مجھے لگے گا کہ اب میرا شوہر میری خواہشات کو اچھے طریقے سے خوشی خوشی پورا کر سکتا ہے بغیر کسی ٹینشن کے تو اس وقت میں آپ سے تمام جائز خواہشات کروں گی اور ہم اپنا اچھا سا گھر اور مزید سجائیں گے لیکن مجھے میرے گھر میں ہسی خوشی مسکراہت والی زندگی چاہیے وہ محبت جو آپ مجھ سے اور میری بچیوں سے کرتے ہیں میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ معنی نہیں رکھتا ہے یہی میرا گھر ہے وہ گھر جہاں پر آپ اور میری بچیا ہیں